جی فرنڈز یہ ہمارے css کی ٹونٹی فیفٹ کلاس کا سیکنڈ پارٹ ہے اور پریویس کلاس میں ہم ریڈیل گریڈنٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جو کہ css3 کی پراپٹی ہے اور پریویس کلاس میں ہم نے لینئر گریڈنٹ کے بارے میں دیکھ لیا تھا تو اس کلاس میں ہم ریڈیل گریڈنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو یہ اس کی کچھ ٹائپس ہیں ایک ہوتی ہے ایونلی سپیس کلر سٹاپس یہ کیا یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ٹریکٹیکل کر کے ہی اور ڈیفرنڈلی سپیس کلر سٹاپس اور اس کی شیپس کیا ہیں یہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں سرکل دو شیپس ہوتی ہیں اس کی ریپیٹنگ گریڈل کیا ہے ریپیٹنگ یہ سیم یہی چیز ہے جو کہ ہم نے ریپیٹنگ لینئر گریڈنٹ کی تھی تو اب میں کیا کرتا ہوں وہی فائلز اوپن کرتا ہوں جو کہ میرے پاس یہاں پہ آلیڈی اوپن ہیں یہ ساری فائلز اور یہ میرے پاس میں کیا کرتا ہوں ہم ایک نئی فائل بنا لیتے ہیں ایک نئی ڈیو ٹیک لے لیتے ہیں تاکہ وہاں پہ ہم اس کو کریں اس کی میں جو آلیڈی لے لیتا ہوں وہ نئیو لے لیتا ہوں ایک چیز آپ یہاں پہ گھر کریں جو میں نے اس ڈیو ٹیک کی جو کلاس نئیو لی ہے اس کی میں آلیڈی نئیو لے رہا ہوں تو یہ وہ علیڈا چیز ہے یہ علیڈا چیز ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کی آلیڈی لے لی ہے میں نئیو اسی کو میں کبھی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ نیچے اس کے پیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں جو کارل کرنے ہوں وہ میں ہیش سے کارل کروں گا کیونکہ وہ اس کی آلیڈی ہم ہم نے اس کو آلیڈی رکھی ہوئی کلاس نہیں رکھی تو جہاں پہ میں یہ لینیر لکھ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں وہاں پہ ان کو ریڈیل لکھوں گا ریڈیل اور ان کو میں یہاں سے ریپیٹوں کو بھی ریموو کر دیتا ہوں اور اس کو بھی ریموو کر دیتا ہوں میں یہ کام کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ موز اور اور کی پراپٹی کو ریموو کر رہا ہوں کیونکہ میں کروم پہ ورک کر رہا ہوں تو اس لئے ویب کیٹ کی پراپٹی یوز کروں گا تو آپ نے جب اگر آپ نے اپنا بروزر دیکھنا ہے جو بروزر ہو آپ نے اسی کے ریلیٹڈ اگر موز ہے تو موزیلہ ہے تو آپ نے موز کی پراپٹی یوز کر نہیں ہے اگر اپی رہا ہے تو اوکی اور اگر خروم یا سفاری ہے تو یہ ویبکیٹ والی پراپٹی جو کہ میں ابھی یہاں پہ یوز کر رہا ہوں تو اب یہ سارے میں یہاں پہ چینج کر دیتا ہوں میں کلر بھی چینج کر دیتا ہوں بلیو لے لیتا ہوں ریٹ لے لیتا ہوں اور پنک لے لیتا ہوں ییلو لے لیتا ہوں آپ جتنے مرد یہاں پہ کلر لے لیں بلیو ریٹ پنک ییلو اور گرین لے لیتا ہوں اپنی جو گوگل کروم کی پراپٹی ایس میں بھی میں پیسٹ کروں گا کروں گا اس کو اور یہ اب آپ دیکھیں ریڈیال ریڈیال ریڈیانٹ سپیلنگ سو ٹھیک ہے ہماری ٹھیک ہے اب میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اپنے اس پیج کو یہ دیکھیں یہاں پہ میں کیا کروں اس کی ویٹھ میں ڈیفائن کرتا ہوں تاکہ یہاں میں تھوڑا سا اچھا نظر ہے یہ میں ویٹھ لے لیتا ہوں سوری ویٹھ لے لیتا ہوں میں 500 پیکسل کے لیے لیتا ہوں میں ویٹھ یہ دیکھیں یہاں پہ 500 پیکسل کے لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈیال کے لیے مطلب اس سرکل کے طور پہ ہمیں یہ جو پراپٹی میں لگا ہے اس سرکل کے طور پہ ہمیں کلر شو کرے گی وہ تو یا ہوریزنٹل یا ورٹیکل میں شو کر رہی تھی لیکن یہ سرکل کے طور پہ بھی کریں گی اور میں یہ بتاتا ہوں جو اس وقت جو ہمیں کلر شو ہو رہے ہیں یہ سرکل میں شو نہیں ہو رہے یہ ایلپس جو ہے ایک شیپ اس کی فار میں شو ہو رہے ہیں جو بائیٹ ڈیفالٹ ایلپس کی فار میں ہی شو ہوتے ہوتے ہیں اس کی شیپ ہم چینج کر سکتے ہیں دو شیپ ہوتی ہیں ایلپس اور سرکل یہ دیکھیں ایلپس اور سرکل تو اگر آپ نے سرکل لگانا تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ نے وہاں پہ کی ورڈ لکھنا ہوگا سرکل تو میں اس کو کپکا لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو پیٹ کھا لیتا ہوں اپنے کلر سے پہلے جیسے کہ ہم وہاں پہ ٹاپ 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 کر رہتے تو یہ سیم وہی چیز ہے یہ بھی ہم یہاں پہ صرف پیٹ کھا دیتے ہیں اس کو میں دونوں پہ پیٹ کھا دیتا ہوں اور آپ ایلپس اور سرکل میں شو ہوگا یہ دیکھ لیں آپ سرکل میں شو ہو رہا ہے تو اور بات ہاں جو ہم بائی ڈیفولڈ ہوتی ہے وہ ایونلی یوزڈ کلر سٹاپ ہوتی ہے اگر ان میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ آپ اس پہ اپنے مرضی سے کلر میں پرسنٹیج ویلیو ڈیفائنڈ کر دیتے ہوتے ہیں جیسے کہ میں وہاں پہ کر رہا تھا اپنے ریپیٹنگ لینئر میں پرسنٹیج ویلیو تو اسی طرح اگر آپ پرسنٹیج ویلیو ڈیفائنڈ نہیں کریں تو وہ آپ کی ایونلی سپیسٹ کلر سٹاپ ہوگی اگر آپ نے پرسنٹیج ویلیو ڈیفائنڈ کر دی ہیں تو وہ آپ کی سپیسٹ کلر سٹاپ ہو بن جائے گی سپیسٹ کلر سٹاپ کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں کیا کہتا ہوں میں یہاں پہ کچھ ویلیو لیکھ لیتا ہوں 40% اور یہاں پہ میں لیکھ لیتا ہوں 10% 30% اور یہاں پہ میں لے لیتا ہوں 30% اور یہاں پہ میں لے لیتا ہوں 50% یہاں پہ میں لے لیتا ہوں 10% اب میں یہاں سے کافی کر لیتا ہوں تاکہ وہاں پہ کوئی مسٹیک نہ کر دیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ڈیفرینٹلی سبیسٹ کلر سٹاپ بن جائے گا اب ہم بات کر لیتا ہوں ریپیٹنگ کی ریپیٹنگ کیا ہے اگر ہم ریپیٹنگ کر لیتا ہوں کیسے ہوگا میں ادھر ہی لے لیتا ہوں ریپیٹنگ 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 اور یہاں پہ میں لے لیتا ہوں میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ویبکیٹ موز اور او کی پرابٹی لازمی تو یہ پرابٹی فرق نہیں کرے گی اب جو ریپیٹنگ ہوگا تو اس کے لیے کیا ہوگا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ہمارے ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار تو اسی طرح ضرور نہیں یہ تو میں صرف ویٹ 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 لے اس پر کام کر رہا تھا آپ کسی ٹیکسٹ پہ بھی ورک کر سکتے ہیں جب آپ کسی ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں تو اس کا بیک گروانڈ بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں یہ تو ہم صرف اپنا پروفیشنل ورک کرنا ہے تو وہاں پہ ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے کسی سکر کرنا ہے دیکھیں یہ کتنی ایک useful property ہم پہلے اس سے پہلے ایک image بناتے تھے جو کہ ہم ادھر photoshop یا کسی اور image editor پہ جا کے وہاں پہ ہم ایسے background image set کر لے دیتے ہیں اسی لئے CSS3 میں اس چیز کی کمی کو دور کرنے کے لئے یہ gradient کی property انکلیوڈ کر دی گئی ہے تو یہ کافی useful property آپ اس پہ اپنی پریکٹس کریں تو ملتے ہیں مگر کلاس میں دیکھتے ہیں وہاں پہ مارک کونسا ٹاپک بچ رہا ہے تو بے کلی اللہ حافظ